عمران حان کے ساتھ جب تک پس پردہ طاقتور قوت کوئی راستہ نہیں نکالتی عمران حان کو وہ رہائی نصیب نہیں ہونے دیں گے پرویز اللہی باہر آ گیا ہے حماد الزر میدان میں آ گیا ہے باقی لوگ بھی جو ہے وہ رفتہ رفتہ منظر عام پر آ جائے گے تو کہیں کوئی اچھے دن تو نہیں آنے والے اچھے دن آئیں گے لیکن ان واقعات کے پیچھے نہ کوئی ڈھیل ہے اور نہ ہی کوئی ریائت ہے السلام علیکم میں ہوں خواج آسف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آسف بٹ آفیش آج جو موضوعات میں زیر بحث لاؤں گا پہلے میں ان کا تعرف آپ سے کروا دوں عدالتوں سے عمران حان کی زمانتوں اور بریت پرویز الہی کی رہائی اور حماد الزر کے اچانک منظریام پر آنے سے کیا یہ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے چل رہا ہے عمران حان اور اسٹیبلشمنٹ کے ماہ بہن اور اس کی بنیاد پر عمران حان کی رہائی ممکن دکھائی دے رہی ہے ہمیں ہم دیکھیں گے اس ویلاگ میں کہ مولانا فضل الرمان اور پی ٹی آئی بجٹ کے فوراً بعد میدان میں اترنے والے ہیں یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور یہ کیوں ہونے جا رہا ہے کیا بجٹ کے بعد مظفرہ بعد اپیسوڈ پورے پاکستان کو اپنی لپیڈ میں تو نہیں لینے جا رہا ہے فیصل باوڈا کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی کا مطلب کیا ہے اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی عدلیہ پر تنقید کیا اشارہ کرتی ہے اور اسی ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری انفرمیشن شریف النفس انسان روف حسن کے ساتھ یہ کیا واقع پیش آیا یہ خواجہ سرائب تھے کون ناظرین اکرام قاضی فائز عیسیٰ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوئے ہیں تب سے عدل و انصاف کے نام پر جو انصاف کا قتل ہوتا چلایا ہے اس سے ججیز بھی آجز آ چکے پھر اس پر طرح یہ کہ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار افسران ججیز پر نجائز دباؤ ڈالتے رہے ہیں ان دباؤ سے ججیز تنگ آگے تھے ججیز کو دھمکیا دی جاتی تھی ان کے واش رومز کے اندر تک ان کے بیڈ رومز میں بھی کیمرے نصب کروائے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی اسکرین پر آپ نے آزم سواتی کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا وہ کیوں کہ اس کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ نصب تہا جہاں میاں بیوی کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں میاں بیوی کی وہ ریکٹ کر لی گئی فلم اور پھر کہ عام کر دیں گے اسے ڈھرایا گیا دھمکایا گیا اور وہ آ کر جس طرح بین کر کر کے رویہ آزم سواتی وہ آپ کو اب تک یاد ہے تو یہ عدلیہ میں بیٹھے لوگ بھی انسان ہیں ہماری طرح سوچتے ہیں ٹھیک ہے اپنی نوکری بچاتے ہیں اپنی ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن نوکری اور ترقی کی قیمت اگر وہ دینا پڑے جو قیمت ان سے وصول کی جا رہی تھی جس کا تقاضہ کیا جا رہا تھا تو پھر ضمیر جا گھرتا ہے اندر کا سویا ہوا انسان بغاوت کر دیتا ہے یہ بغاوت ہے عدلیہ کی قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہواری اور خم خیال ججز کے خلاف جو تعداد میں سپریم کورٹ میں بھی کم ہیں تو یہ چھے ججز نے جو خط لکھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان حالات میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اور اس خط کا جو حشر ہوا وہی ہوا جو اپنے ویلاغز میں میں کہتا چلایا ہوں کچھ نہیں ہوگا لیکن تاریخ رقم کر دی ان چھے ججز نے اور اس کے بعد پھر باقی ججز نے بھی سوچنا شروع کر دیا اور یہ سوچ نیچے تک سرائیت کر گی نیچے بڑے بڑے جرت مندر دلیت لوگ بیٹھے ہیں جو میجسٹیٹ ہیں جو ایڈیشن سیشن ججز ہیں جو ججز ہیں سیشن ججز ہیں ڈسٹنگ ججز ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں زمانتیں لینا شروع کر دی ہیں لہٰذا پرویز الہی کی زمانت اور رہائی یہ کسی ڈیل کی وجہ سے نہیں ہے یہ عدلیہ کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے حماد اظہر مندر آم پر آگئے تو حماد اظہر کب تک شپ سکتا تھا اب چونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ ناو میں ہی کوئے ہو جو آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اب وہ خون واپس چلا گیا ہے وہ جو ڈریکونین ٹیت باہر آئے ہوئے تھے وہ دانت اندر کو چلے گئے ہیں اب کیا کریں گے حماد اظہر کو پکڑیں گے عدالت کے حوالے کر دیں گے لہٰذا حماد اظہر ہی نہیں اب سارے مندر آم پر آ جانگے اور آ جانا چاہیے اب عمران حان کی عدالتوں سے کچھ مقدمات میں بریت اور کچھ میں زمان تھے اس کی وجہ بھی عدلیہ کا وہ احساس ہے کہ ایک شریف آدمی جس پر یہ تمام کے تمام مقدمات بے بنیاد ہیں وہ عدد کے سو وہ سائفر ہو وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا مقدمہ ہو وہ تو شاہنہ ہو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں میں بخصیت ایک وکیل کے کہتا ہوں وگر مجھے علم ہے تو ان جیجز کو بھی پتا ہے ایک وقت تک وہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ انہوں نے جھنڈی دکھا دی ہے اور علم بغاوت جو ہے وہ نکال لیا اور تھام لیا ہے ہاتھ میں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی عدلیہ جو بہت پیاری لگتی تھی نون لیک کو اب اسی عدلیہ کے خلاف فیصل وابدہ کی آپ حردہ ساری سن لیں دریدہ دہنی دیکھیں اب یہ فیصل وابدہ ہے کون ذرا غور کری جو بھی میرے اس ولاق کو سن رہا ہے وہ اس پر غور و فکر کریں یہاں تو سینیٹر بننے کے لیے لوگ پچاس پچاس کرون روپیان لے کر پھرتے ہیں یہاں تو کوئی جماعت تھوڑی کیے کسی کو سینیٹ کا ٹکٹ ہی نہیں دیتی تو فیصل وابدہ کی حیثیت سیاسی اس بچے کی طرح ہے جسے کوئی جنم دے کر رات کے اندھیرے میں کسی کچھلے اور کونے کے دھیر پر پھینک جاتا ہے اور پھر کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں رحم کر کے تس کر کے کہ انسان کا بچہ چلے گناہ کسی کا ہے تو یہ فیصل وابدہ ہے کون نہ اس کا تعلق مسلمی سے نہ پیپلز پارٹی سے نہ جی یو آئی ایف سے نہ کسی اور پارٹی سے نہ ایم کی او ایم سے اور وہ سینیٹر ہے اور کھڑا ہو کے وہ جلجز کو نلکار رہا ہے دعوت مبارزت دے رہا ہے پھانسی لگنے کی باتیں کر رہا ہے میں پھانسی پہ چڑھ جوں کو دو جوتوں کی مار ہے اگر اس کے پیچھے وہ لوگ نہ ہوں جو سارے اس ملک کے اس نظام کو شکل دے رہے جن کا یہ کیا دھرا ہے یہ انہی کی پراکسی ہے تو اب عدلیہ کے خلاف وابدہ وطلال چودہ کی طرف بادش ہو کیا زبان کو خراب کرنا ہے اس کا نام لے کا تو یہ واضح رہے کہ عمران حان کو جو رلیف ملا ہے وہ عدالتوں کے جاگ اٹھنے کی وجہ سے ملا ہے یہ اور مقدمے لے آئیں گے ابھی بہت بہت ڈراما جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا فی عمران حان کی رہائی کا مطلب اگر کسی نے امام حمینی کا استقبال دیکھا ہے اور اگر نو جون نسل نے نہیں دیکھا تو ذرا یوٹیوب پہ چلے جائے ذرا دیکھیں اس سے بڑا استقبال ہوگا عمران حان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام مسلط کیا گیا ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے سروں پر اس طرح لپڑ جائے گا یہ بھاگیں گے بھاگیں گے یہ کوئی بحری راستے سے کوئی برری راستے سے کوئی ہوائی راستے سے تو دوسرا یہ کہ اگر عمران حان رہا ہو جاتا ہے تو نوے فیصد عوام کون روک سکے گا قابل اخترام ہیں ادارے ان اداروں کو ادارے رہنے دیا جائے وہ ادارے ہیں تو ہم امن اور چین کی نیند سو سکتے ہیں جاگ سکتے ہیں پھر سکتے ہیں ہم اداروں کے خلاف نہیں اس ادارے کی مجودہ قیادت نے عمران حان کو قید کر رکھا ہے جس ادارے کو شکست عوام کے ہاتھوں نہیں ہونی چاہیے اور اگر عمران حان رہا ہوتا ہے تو ہس و ہشاک کی طرح یہ بہ جائے گی یہ حکومت اور اگر رزست کرے گی تو خون خرابہ ہوگا اور اگر واقعتاً حکومت کو بھگانے میں عمران حان کے ساتھ نوے فیصد پاکستانی عوام کام یاب ہو جاتے ہیں تو یہ اس ادارے کی بھی شکست جو نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک عمران حان اور مجودہ فوجی قیادت کے درمیان کوئی راہ نکالنے کی صورت نہیں بنے گی عمران حان کو رہا نہیں ہونے دیا جائے گا میں کب سے کہتا چلا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی عمران حان کا وقیل کہے کہ مبارک ہو عمران حان جیل سے پاہے تو کبھی نہ مانیے گا اگر کوئی وی لوگ کرنے والا کہے تیار ہو جائے آ رہا ہے عمران حان کبھی نہ سمجھئے کہ فضول بات کر رہی ہے عمران حان کے ساتھ جب تک پس پردہ طاقتور قوت کوئی راستہ نہیں نکالتی عمران حان کو وہ رہائی نصیب نہیں ہونے دیں گے تو یہ رہا عوام کے ایک سوال کا جواب کہ یہ جو منظر بن رہا ہے زمانتیں ہو رہی ہیں بریت ہو رہی ہے پروے زلاحی باہر آ گیا ہے حماد الزر میدان میں آ گیا ہے باقی لوگ بھی جو ہے وہ رفتہ رفتہ منظر عام پر آ جائیں گے تو کہیں کوئی اچھے دن تو نہیں آنے والے اچھے دن آئیں گے لیکن ان واقعات کے پیچھے نہ کوئی ڈھیل ہے اور نہ ہی کوئی ریائت ہے عمران کا پریشر اور عدلیہ کی بغاوت ریلیف کا باعث ہے ناظرین